پریشان ہو کر عبداللہ ابن عبی ربی عمر بن عاص مہا سے خارج ہوئے پھر انہوں نے ایک نئی تجویز سوچی دوسرے دن حضرت عمر بن العاص ایک خطرناک تدبیر لے کر پہنچے نجاشی کے پاس پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں دوبارہ نجاشی نے جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پھر کہا کہ تم لوگوں کا کیا خیال اور کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کے بندے اللہ کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے قواری اور پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا اس کے بعد نجاشی نے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا پھر کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر اس سے بڑھ کر نہ تھے پھر کہا جاؤ تم لوگ میرے کلم روں میں امن و امان سے رہو جاؤ تم لوگ ہماری بادشاہت میں امن و امان سے رہو جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگائے جائے گا جو تم لوگوں کو گالی دے گا برا بھلا کہے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی گوارہ نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں اگر ہمیں سونا کا پہاڑ بھی دے دے اس کے بدلے میں کہ ہم آپ کو ستائیں آپ لوگوں میں سے کسی کو تکلیف ہم دے تو ہمارے لئے یہ پسند نہیں ہے قبول نہیں ہے جاؤ تم آزاد ہو ہمارے وطن میں اور تمہیں کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی عذیت نہیں دے سکتا پھر اس کے بعد النجاشی نے ان دونوں کو کہا نکالا جائے ان کے تحفے تحائب بھی واپس کیے جائے اور ان کو ادھر سے باہر کیا جائے اس طرح وہ دونوں ملٹکاتے ہوئے انہوں نے دیار حبشہ کو چھوڑا اور مکہ واپس چلے گئے اور وہ جو تھے مسلمان وہ نہائی تھی امن و سکون کے ساتھ وہ حبشہ میں وہ اس طرح زندگی گزارتے رہے اور اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے یہ بھائیو یہ مسلمان حبشہ میں رہے یہاں تک کی مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ان میں سے تیتس مرد اور آٹھ عورتیں حبشہ چھوڑ کر یہ بھی مدینہ پہنچ گئے اور باقی جو صحابہ اور صحابیات تھے وہ وہ بھائیو سن ساتھ ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے خیبر سے فارغ ہوئے اور ابھی خیبر ہی میں تھے تب جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی معیت میں وہاں پہنچے ادھر بھائیو ایک بات بہت ہی مہم ہے وہ النجاشی کے متعلق یہ نجاشی نے کیا اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا مسلمان ہوا تھا یا نہیں کیا رہے بھائیو النجاشی مسلمان ہوا تھا کافری تھا عیسائی تھا اور اسے پر اس کی موت واقع ہوئی اچھا النجاشی بھائیو یہ تو ایک لقب ہے ہر وہ بادشاہ جو حبشاہ پر بادشاہت کرتا ہے حبشاہ کا جو بادشاہ ہوتا اس کا لقب ہوتا ہے النجاشی جس طرح کی روم کا جو بادشاہ ہوتا اس کو قیسر کہتے ہیں اور ایسے ہی فارس کا جو بادشاہ ہوتا اس کو کسرہ کہتے ہیں تو یہ النجاشی جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا جس وقت یہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی اس کا نام تھا اسحمہ تو کیا اسحمہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں صحیح جو مسئلہ ہے کہ وہ مسلمان ہوا تھا اور اسلام پر اس کی موت واقع ہوئی اور اس کی چند دلیلیں ہیں پہلی دلیل صحیح امام بخاری اور مسلم کی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعن نجاشی فی اليوم اللذی مات فی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اور اطلاع صحابہ کرام کو دیا اور پھر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور صحابہ کرام نے جنازہ کی نماز پڑھی یعنی غائبانہ نماز انہوں نے ادا کی ایسے ہی ایک مسلم شریف کی روایت ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال انہا خلکم قد ما تفقوم فصل علی یہ تمہارا ایک بھائی ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے تو کھڑے ہو جاؤ اس پر نماز پڑھو تو ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک مسلمان ہی پر پڑھیں گے مشرق یا کافر یا منافق پر نماز جنازہ پڑھنا حرام اور ناجائز وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْلِ یہ پہلی دلیل دوسری دلیل بھائیو اور یہ ابن اسحاق اپنی کتاب السیرہ میں ذکر کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح ہے معتبر ہے اور یہ سند صحیح ہے اس روایت کی کہتے ہیں اَنَّ النَّجَاشِيَ لَمَّا مَا تَكَانَ يُتَحَدَّتُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَا عَلَى قَبْرِهِ نُورٌ کہ جب انجاشی کا انتقال ہو چکا تھا اور انجاشی کو دفن کر دیا گیا تھا تو یہ لوگوں میں بہت مشہور تھی انجاشی کی ان کے قبر پر ان کی قبر سے روشنی دکھائی دیتی تھی انجاشی کی قبر پر روشنی دیکھنے والوں نے دیکھا بلکہ مسلسل دیکھتے رہے اور یہ بھی اللہ تعالی نے بطور کرامت عطا کیا ہوگا انجاشی کو تو بہرحال انجاشی اس طرح یہ مسلمان تھے یا مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام پر ان کی موچ واقع ہوئی لیکن ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ان کو کہا جائے گا مخضرم مخضرم ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کی حیاتِ طیبہ کو پایا اور آپ کے دور میں رہے زندہ رہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے تو ان کو کہا جائے گا مخضرم لیکن صحابیوں میں یا صحابہ اکرام میں شمار نہیں ہوگا ایسے ہی تابعی بھی نہیں کہا جائے گا بلکہ مخضرم کہا جائے گا اور ایک اجمالی اعتبار سے تابعی میں بھی سمار کر سکتے ہیں